بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور بہنوں آج رجب کے مہینے کی پہلی سنوار پیر کا دن ہے یہ بڑی برکتوں والا اور فضیلتوں والا دن ہوتا ہے پیر کا اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم یا پرشانی ہے تو آپ گھبرائیں نہ ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن ہے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورة الاخلاص کا سورة الاخلاص بڑی شانی والی سورت بڑی فضیلتوں والی سورت جو تین بار پڑھ لے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ ذرا غور کریں کہ اللہ کو یہ سورت کتنی پسند اور کتنی محبوب ہے اس میں ایک لفظ ہے اللہ السمد سورة الاخلاص کا اس لفظ کو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اسم عاظم ہے اگر بندہ دل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑے تڑپ کر پڑے تو ایک ہی دن میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اس لفظ کے پڑھنے سے اللہ السمد اے اللہ تو بے نیاز ہے تو جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اے مالک مجھے وراد اطا فرما دے مجھے گھر اطا فرما دے مجھے سکون اطا فرما دے مجھ سے راضی ہو جا میرے گناہ ماف کر دے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے قبر کے عذاب سے بچا لینا دوزخ سے بچا لینا جو آپ کی تمنہ ہے پڑھتے رہیں اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ السمد اللہ السمد اللہ بنیاد ہے جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے تو میرے وائیوں اور بہنوں آج کا دن سارے کا سارا ہزاروں میں پڑھیں اللہ السمد اور دل کے ساتھ پڑھیں اور زندگی میں جب غم پرشانی آئے تو فوراں پڑھتے رہیں اللہ السمد اللہ السمد اس لفظ میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس سے دوستی لگا گئے اور اسے ہزاروں میں پڑھ گئے تو اللہ آپ کے نممکن سے نممکن مسئلے منٹو میں حل فرما دے گا کاش میری آج کی یہ بات میرے سننے والے ساتھی اس کو دل میں بٹھا لیں اور اس لفظ کو لاکھوں میں پڑھیں یقین مانے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی آخر میں ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے دعا ہے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے اللہ کریم قرآن کے پاک لفظوں کے صدقے ان ناموں کے صدقے جن ناموں کے صدقے آپ سے مانگا جائے اور آپ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں اے اللہ ہم سب کے ہر مسئلے اور پرشانی خدور فرما دیں اور ہماری تمام نیک ہوشیں پوری فرما دیں اور ہماری تمام نیک ہوشیں پوری فرما دیں